بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلمان حیدر دعا ہے بروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے علی خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہم اچھا جی علی امین گنڈاپور صاحب کے والے معاملے پر جو اچانک کیپی اسمبلی سے وہ نمودار ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی کچھ آوازیں اب آستا آستا اٹھنا شروع ہو گئی ہیں رہو فصل صاحب جو ابھی ترجمان بھی تھے پاکستان تحریک انصاف کے لیکن ابھی بھی ایک زبدست پوسٹ کے اوپر ہیں تو وہ کہتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کی جو سٹوری ہے وہ کنونسنگ نہیں ہے رہو فصل صاحب آپ کہہ رہے ہیں ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کی سٹوری کنونسنگ نہیں ہے میں تو کہتا ہوں علی امین گنڈاپور صاحب کی سٹوری میں 5% بھی بات درست نہیں ہے فائی پرسنٹ بھی بات درست نہیں ہے اور میں پاس اس کے تمام ایویڈنس ہیں جو آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کھا جاتا ہوں لیکن رہو فزن صاحب نے یہ بات کی تو بیلسٹر سیف جو ہیں ترجمانے کے پی حکومت انہوں نے تب ذریبت دم بھرنا کل تک تو انہوں نے جو کہنا تھا وہ سب کہہ دیا انہوں نے سیدھا بولا بھی کہ میرے پاس کوئی اطلاعات نہیں تھی ہمارے پاس تھی ہمیں کسی قسم کا کوئی کنفرمیشن نہیں تھی کہ وہ کدھر ہیں تو بیلسٹر سیف صاحب کہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ علی امین گنڈا پور صاحب اتنی مشکل کے اندر پھسے ہو کے پی ہاؤس کے اندر اور کیا اس وقت وہ رہو فزن صاحب سے مشوراق مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اب کیا کرنا ہے بہرحال پارٹی کے اندر سے جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پارٹی کے باہر سے جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ سب کچھ اپنی جگہ لیکن بہرحال سیف صاحب کی گفتگور میں بھی بہت زیادہ جھول ہے میں اب تک ذاتی طور پر میں اب تک اپنی اس سٹوری کے پر قائم ہوں اس خبر کے پر قائم ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب ملک وسیط تر مفاد میں دس فیصد بھی سچ نہیں بتا رہے یا دس فیصد بھی اصل بات نہیں بتا رہے اصل خبر صرف بیلسٹر گوھر اور علی امین گنڈا پور صاحب کو پتا ہے کہ اٹھائیز گھنٹے کیا ہوا تھا وہ کدھر تھے ان کا ناشتہ کدھر تھا ان کا دھپیر کا کھانا کدھر تھا ان کا رات کا کھانا کدھر تھا کیا واقعی گاڑی تھی یا کوئی ہیلیکاپٹر تھا حیات آباد میں وہ کیا کر رہے تھے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو میں نے کہا بھی فیلال پل کے وسیط تر مفاد میں ہے جو ہوگا اور ملسٹر گوھر صاحب نے یہ بھی کہا بالکل انہ نے کہا انہیں کہا امین گھنڈاپور صاحب کی تقریر کو سمجھنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کریں اور مناسب وقت سیم اسی خبر کے ساتھ اٹھائیز ہوتا ہے جو میں نے آپ کو کل شام میں بتائی تھی کہ جناب آئینی ترمیم رک گئی ہے اسیو کے جلاس شنگائی تام ان تنظیم کے جلاس سے پہلے آئینی ترمیم نہیں آنی ایک مطالبہ پی تی آئی کا نہیں ہوگی جی اب اسیو جلاس کے بعد ہی ہوگی دوسرا چیف جسٹس چیف جسٹس کا جو نوٹیفکیشن ہے منصور علی شاہ صاحب کا وہ اس ہفتے آنا ہی آنا ہے ٹھیک ہے ان دونوں میں سے ایک خبر بھی پہلے آگئی تو آپ کو سمجھ جائے گا کہ امین گھنڈاپور صاحب نے جو خوشی کا ذکر کیا تھا اور وہ جو سمجھنے کے لیے روپا صاحب صاحب کہہ رہے کہ کچھ وقت درکار ہے تو وہ وقت اسی وقت ہی درکار ہے میں اپنی اس سٹوری کے اوپر قائم ہوں ابھی بھی ٹھیک ہے جی آگے بھی اور ابھی آپ کو میں اس سٹوری کی ریلیونسی بتاتا ہوں اور میری سٹوری کو جو میں نے کل شام کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی بلکہ کل دوپیر میں وہ سٹوری رات گئے دو سینئر ترین صاحب ہی اور جو بڑے بہت کلوز سمجھ جاتے خبروں کے انہوں نے بھی اس کو سیکنڈ کیا لیکن ذرا دوسرے انداز میں آگے چل کے میں اس کو بھی کوٹ کر دے تو تو بیرسر صاحب کی گفتگو میں بڑا میں نے کہا کہ دس فیصد بھی علی امین گنڈا پور صاحب نے سچ نہیں بولا اور میری اطلاعات کے مطابق جی علی امین گنڈا پور صاحب پہلے دو گھنٹے کے پیکے کے ہاؤس میں تھے اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب اس جگہ پر گئے یا اس سے ملتی جلتی کسی جگہ پر گئے جس جگہ پر آٹھ گھنٹے کے لیے سنگ جانی کے جلسے کے بعد ہوتے میرا خیال ہے میں آپ کو بہت سی چیز سمجھا چکا ہوں اس سے ملتی جلتی کسی جگہ پر موجود ہے جی اور وینیوں تھوڑا سا چینج ہو سکتا ہے اور وہاں علی امین گنڈا پور صاحب سے کافی دیر تک بات ہوئی اور بات کرنے کے بعد اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کو جو ڈیسائیڈ ہوا کہ بھائی آپ نے کے پی کے اندر جائیں اور جو کچھ بھی ہے جائے کیا قیدہ لے جایا گیا وہ بھی آگے جل کے بتا دوں ہاں اس طرح کے پی ہاؤس جہاں حکومت نے سیل کر دیا یعنی ناکابلے پسندیدگی کی نا بہت گیرائی پہ تھی گورنمنٹ کا میں کہتا ہوں کہ ہر لحاظ سے قابلے مضابط بلکہ شرنگیز اقدام کہ کے پی ہاؤس جو ہے اس کو سیل کیا گیا اور ان لوگوں کے مو پر تمہچہ ہے جو سرکاری رپورٹر ہیں یا سرکاری تجزیہ کر رہے ہیں وہ کہے جی علی امین گھنڈا پور کے پی کارڈ کھیل رہا ہے بار بار پختون خواہ اور وفاق کو لڑانا چاہتا ہے پختون خواہ اور پنجاب کو لڑانا چاہتا ہے سر آپ نے کے پی ہاؤس کو سیل کیا ہے کے پی ہاؤس یا پنجاب ہاؤس یا سندھ ہاؤس یا جی بی ہاؤس ان تمام کو مرکز میں وہی حیثیت حاصل ہے جو کسی بھی ملک کے سفارت خانے کو ہے کیونکہ اس کی سیکیورٹی تک مقامی صوبے کے لوگوں کی ہوتی ہے مقامی پولس کی ہوتی ہے اس کا سٹاف تک مقامی صوبے کا ہوتا ہے تو آپ نے وفاق میں کے پی ہاؤس سیل کر دیا تو یہ کارڈ بنانے کی کوشش کون کر رہا ہے پختون خواہ میرے خیال ہے جو یہ کہہ رہے تھے کارڈ اس طرح گرہ رہا ہے ان کے مو پہ میرے خیال ہے اس سے زیادہ زناٹے در تماشا کچھ نہیں ہے اچھا جی کے پی آؤ سیل کیا مطلب پہلے ہی کے پی اور وفاق پہلے ہی کے پی اور پنجاب اس میں اچھی خاصی ٹینچن ہے اور اس دنہا پہ یہ کام کر دیا جب یہ انہوں نے کیا ہے اچھا پہلے ہی رینجرز ایک دن پہلے حملہ آور ہوئی ادھر اس نے پورے توڑ پھوڑ کی اسلامت پولیس حملہ آوری نہیں جا سکتی جنہوں نے سب نے توڑ پھوڑ کی اور پہلے ہی یہ معاملہ تھا اس کے بعد اس کو جا کے سیل کیا گیا یہ باقی بڑی تکلیق دے چیزیں اب آگے بڑھوں جی ایک اور خبر اور ہاں آج پاکستان تحریکہ صاحب اسلامت ہائی کوٹ میں کیپی ہاؤس کو سیل کرنے کو چیلنج کرنے جا رہی ہے اسی طرح جس طرح 18 اکتوبر تک عمران خان صاحب کی ملاقات پہ جو پابندی لگائی گئی ہے پاکستان تحریکہ صاحب کے ورکرز سپورٹرز اور سپیشلی وکلا اور فیملی سے اس کو بھی چیلنج کرنے جا رہی ہے اسلام آنائی کو میں آج پاکستان درخواستے دونوں کی تیار ہو چکی یہ آج کے دن کی تیرے اجھے غریدہ فاروقی صاحب اب میں وہ باتیں ذرا بتاؤں جو حکومت کے ذمہ ہے میں نے علی امین گنڈا پور صاحب کی مومنٹ وہ کدھر تھے کہاں نہیں تھے یہ ساری باتیں حکومت کے ذمہ نہیں تھی یہ حکومت سے ریلیٹڈ نہیں تھی یہ اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ کہلیں طاقتوروں سے ریلیٹڈ کہلیں مقتدرہ سے ریلیٹڈ کہلیں جو اصل طاقت کا میور جن کے پاس ہے حکومت وہی کمزور قسم کرکتے میں نے بولا کے پی آؤ سیل کا دی یہ بے وکوفی حکومت کر سکتی ہے یہ مقتدرہ نہیں کر سکتی یہ انہی کی طرف سے ہو سکتا اچھا اب حکومت کی بے وکوفیوں کا عالم طرح چیک کریں غریدہ فاروقی صاحبہ کا پروگرام پاکستان کے وزیرے اتا تارک صاحب اس میں موجود غریدہ فاروقی صاحبہ اس میں ٹوئٹ کر کے کہہ رہی ہیں کہ اتا تارک صاحب نے میرے پروگرام میں کہا کہا ہے کہ کی پی پہ گورنر راج پر غور ہو رہا ہے اور جب حتمی فیصل ہو گا عوام اور قوم کو عوام کو ضرور آگا کر دیا جائے گا مطلب غور ہو رہا ہے غور کر رہے ہیں ارے بھائی کوئی شک نہیں فیصل کریم کنڈیو گورنر صاحب کی پرائم ایسر سے ملاقات بھی ہو گئی یہ سب ہو گیا آپ یہ تھریڈ دے رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کے پی کارڈ یہاں سے کے پی ہاؤس سیل اوپر سے کے پی میں گورنر راج کی اب دھم کی اور میرا خیال ہے یہ تھریڈ اسی طرح کہ ہی ہے جس طریقے کا انہوں نے دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیدت اس چیز سے کوئی پریشان ہو جائے گی اور سر انہوں نے پوری کی پوری حکومتیں چھوڑی ہیں پنجاب اور کے پی کے کی جی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ وہ چپکو والے فیوی کال کے ساتھ اقتدار کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ رہی ہیں جو رولز ہیں جی نصول ہیں یہ ان کے اوپر چل رہے ہیں جو معاملہ جس طرح کا بھی نظریہ یہ اپنے نظریہ کے اوپر چل رہے ہیں تو یہ تریٹ کر کے پتہ نہیں آپ سمجھے کہ وہ بہت بڑی آپ نے فیلڈنگ کھڑی کر دی بہت بڑی خبر آپ نے شیئر کر دی نو یہ غلط ہے اور یہ بڑی بیڈ مووے آگئے ہیں میں نے بولا یہ حکومت کی طرف سے اچھا جی ادھر آئینی ترمیم کے حوالے سے مختلف چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں میں نے کہا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں بیرسٹر عمر نیزی صاحب ایمینی پاکستان تحریکہ صاحب سے ان کا تعلق ہے وہ کہتے کہ مولانا فضل رحمان صاحب کا جو اتفاق کے رائے ہیں وہ نون لی کو بہت بہنگا پڑے گا کھل کی فلسطین کافرس کے بعد جب سب کی ملاقات یہ نواز شریف شہباز شریف مولانا فضل رحمان صاحب بلا صاحب آسیدداری جو بیٹھے وہ نے کہا جو مولانا فضل رحمان کا اتفاق کے رائے ہیں وہ نون لی کو بہت بہنگا پڑے گا اتفاق کے رائے کے نتیجے میں اگر مولانا صاحب کنونس ہوئے تو اس نتیجے میں بلاول بھٹو اپ کمنگ پرائمسٹر ہوں گے اور مولانا فضل رحمان صاحب کو صدر بنانے کی پیش کش کی گئی ہے جبکہ نون لیگ سب کچھ کھو بیٹھے گی اچھا ویسے میں ڈاٹس چڑھوں میں یہ نہیں کہہ رہے کہ خبر بالکل صحیح ہے میں اس پر اپنا اگر تجزیہ دوں تو بلاول صاحب ایسے یہ غیر محمولی پھرتیوں کے اندر نہیں ہے کہ اسلام آباد بار سے خطاب آئینی ترمیم کے حوالے سے جوڈیشری کے پر فول ٹائم انہوں نے اٹیک کیا ہوا ہے نہ صرف کراچی بار سے خطاب پھر بلوچستان پہنچ گئے بھائی اس طرح کی مومنٹ تا بندہ دکھاتا ہے جب آپ کی کوئی چیز سٹیک پر ہو یا آپ کو کچھ بہت بڑی آفر کی گئی ہو یا آپ کسی بہت بڑی گریٹ گیم کے اندر شامل ہو یہ بندہ سے اچانک سے آپ بھائی آپ کو مساکت جمہوریت بھی یاد آگئی آپ کو یہ سب آگئے نہیں پندرہ ستمبر سے پہلے آپ کو ان میں سے کوئی چیز یاد نہیں تھی یہ مجھے بھی پتا اور یہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے تو اگر میں ڈور جوڑوں تو بزاری بات ہے یہ لائن تو دیفنیٹی کچھ ڈیفرنٹ چیز ہے اور کوئی ہو سکتی ہے بہرحال محمد مالک صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جو فلسطینی ہے نا اس کے دوران بڑی ڈیفلپنٹ بھی ہوئی ہے مولان فضل عمان صاحب نے کہا ہے کہ آپ قاضی فائصد صاحب کے اوپر زید چھوڑ دیں اور نونلی کو مشورہ دیئے کہ آئینی ترمیم ذرا آجتا آجتا لے کے ہیں قسطوں میں لے کے ہیں ورنہ آپ کی ضرورت خطب ہو جائی کیونکہ طاقتوروں نے جس حوالے سے آپ کو رکھا اس میں آپ کا ریلیمنٹ ہونا ضروری ہے اگر آپ نے پوری ترمیم کر دی تو اس کے بعد آپ کی ضرورت خطب ہو جائے کہ پھر ٹیبل ٹنز اور یہ سب چیزیں ہو سکتی اچھا یہاں ایک اور چیز نوسرہ جعویر صاحب میرے آپ کے بڑے پسندیز ہیں باخبر صاحبی ہیں جی میں نہ کہا کہ میری خبر کچھ بڑے صاحبیوں نے بھی اس کو بڑے ویل انفارمت صاحبیوں اس کو سیکنڈ کیا نوسرہ جعویر صاحب کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے کافلے پر کٹی پہاڑی کے مقام پر بے انتہا شیلنگ ہوئی ایک وقت ایسا آیا کہ پنجاب پولس کے حلکار جو بردی میں تھے اور کے پی پولس کے حلکار جو بغیر بردی کے تھے آمنے سامنے آگئے اس کے بعد سیٹلائٹ فون کے ذریعے رابطہ ہوا اور کہا گیا انف از انف اس کے بعد لوگوں کو بتایا گیا کہ گلہ خراب ہو گیا علی امین گنڈا پور صاحب کہ گلہ خراب ہو گیا توڑا گلہ خراب ہو گیا چاہ شاہ پینے چلے گی یہ باری سے انہیں کہ اس کے بعد گلہ خراب ہو گیا یہ بھی نوسرہ جعویر صاحب نے دعویر جو میری خبر کی تصدیق ہے وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے پی ہاؤس سے نکلے کسی دوست کے سیف ہاؤس میں میں نے کہا تھا نا ملتے جلتے یا اسی طرح کی جگہ پہ تھے جہاں سنجانی کے بعد آٹھ گھنٹے ہو رہے ہیں انہیں کہا کسی دوست کے سیف ہاؤس میں تھے پھر وہاں انہوں نے ملاقاتیں کی افغانی ریسٹورنٹ کا وہاں کھانا کھایا ہیلیکاپٹر پر بیٹھے اور پشاور پہنچے اور پھر غیر سیاسی مقام پر پہنچ گئے یہ ان کا لفظ ہے جی غیر سیاسی مقام پر پہنچ گئے یعنی ایک ملاقات ان کی پنڈی میں ہوئی اور اسلامباد میں ہوئی تو دوسری ملاقات ان کی پشاوروں میں بھی جا کے ہوئی ہے پہنچ گئے اور حیات آباد میں تین پی ٹی آر اینمانس انہوں نے ملاقات کی اور پھر کے پی اسمبلی پہنچ گئے میں نے بولا نا کہ آپ آپ تو دوسری قوائی بھی آگئے ہیں میرے پاس بلکہ تیسری بھی آگئے یہی اسی طرح کی بات محمد مالک صاحب بھی یہی دعویٰ کر رہے اور کہ علی امین گھنڈا پور صاحب اپنے اس اٹھائیس گھنٹے کے سفر کا پانچ فیصد بھی درست نہیں کر رہے یاد نہیں بتا رہے وہ بھی بلکہ وسیط اور مفاد ہیں اور کہیں نہ کہیں میں ذرا تھوڑی سی اپنی صافیانہ تجزیہ پر دوں تو اس پہ یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تنے زبدال صاحبی چاہے نصر جاویز صاحبوں مالک صاحبوں ان کے ذریعے یہ خبریں فلوٹ کرا کے حکومت کو ڈرائی جا رہا ہے شاید کہیں آئینی ترمیم میں وہ سوست نہ ہو گئے ہو یا کوئی اور بڑا کام ہے جس میں وہ سوستی رکھا رہے ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آگ کے لیے نہ پانی کا ڈھر کافی ہے کیا خیال ہے فیڈبیک سے متعلق ضرور آگا کریں چینل دیکھ رہاں تو چینل سبسکرائب کریں اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد